السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کہا رہے ہیں اسلامیات لازمی جماعت نہم اور دہم سوتوالانپال تارک اس کا سمجھنے کوشش کر رہے ہیں پارٹ 3 ہم اس کا کر رہے ہیں پہلا اور دوسرا حصہ ہم اس کا کر چکے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگو ہیں چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر چکے کیجئے گا اب ہم اسے پہلے تیرا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اس کے ڈسکس کر چکے ہیں آج جو ہم ڈسکس کریں یہ پوائنٹ نمبر 14 ہے یعنی اس میں جو موضوع بیان کیے گئے ہیں اس میں سے تیرا موضوع ہم بدا چکے ہیں جو دو ہے کہ کفار مکہ کی غالت آل فیرون کی طرح تھی اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار مکہ کا جو طرز عمل ہے وہ آل فیرون کی طرح ہے یعنی ان سے پہلے لوگ جو کہ جیسے آل فیرون ہیں تو انہوں نے اپنے رب کے احکام کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا اور کفار مکہ بھی یہی طرز عمل اپنا رہے ہیں تو لہٰذا انہیں بھی تقاو پہپات کر دیا جائے گا آیت نمبر 54 یعنی چمل میں یہ بات بیان کی گئی ہے اگلا موضوع ہے بترین جانور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بترین جانوروں کی طرح ہے جو کفار پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واحدوں کی پلاوزی کرتے ہیں واحدوں کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو وہ اہد شکنی کرتے ہیں یعنی اہد کرنے کے بعد اہد وہ توڑ دیتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں اور انہیں کوئی در نہیں ہوتا اس چیز کا یہ آیت نمبر 55 اور 56 میں بیان کیا گیا ہے اگلا جو پوائنٹ ہے موضوع ہے جو ہمارا وہ ہے دفاع کی تیاری اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سورت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے جدید سمانے حرب اور بہترین جو سواریاں ہیں اس کو تیار رکھو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں وہ تمہارے ظاہری اور جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ سارے اس سے ڈریں گے جب تم اپنا سمانے حرب یعنی وہ سمان جس سے مسلمان لڑائی جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں ہتھیار یا دوسرے اس سے متعلق جو بھی تیاری ہوتی ہے جب مسلمان اس کو تیار رکھیں گے ہر وقت تو جو دشمن ہیں جو ظاہر نظر آنے والے ہیں اور جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ سب کے ساتھ دھریں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا عجر تمہیں پورے کا پورا ملے گا اور اگر وہ سلحہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے سلحہ کر لیں اگر اللہ اور اللہ تعالیٰ کو توفل کریں اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکھا کرنا چاہیں گے تو فکر نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی ہے یہ آیت نمبر سکسٹی سے سکسٹی ٹو تک بیان کیا گیا ہے اگر جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھمیان محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھمیان جو محبت ہے اس کا یہ موضوع بیان کیا گیا ہے یہ آیت نمبر تریسر میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دوسرے کے لئے محبت ڈال دی ہے اور ان کے لئے ان میں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کر دیا تھا اس سے ان کے جو دل تھے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے تھے اگلا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے جہاد کی تربیر اور اس مصورت و مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد پر بہاریں اور انہیں بتائیں کہ اگر تم دس صبر کرنے والے ہوئے تو وہ دو سو کفار پر غالب رہیں گے اور اگر ایک سو مومن ہوئے تو وہ ایک ہزار کفار پر غالب رہیں گے اگر ایک ہزار مومن ہوئے تو وہ دو ہزار کفار پر غالب رہیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سو صبر کرنے والے مومن دو سو کافروں پر اور ایک ہزار مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو ہزار خفار پر مالب رہیں گے ٹھیک ہے اور اگلا موضوع ہے مومن مومن کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن ہجرت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رام میں مال خرچ کرنے والے اور جان پربان کرنے والے مومنین کو پناہ دینے والے یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں مومنوں کی مدد کرنے والے وہ لوگ جو ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اپنی مال جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں وہ سب اللہ کے دوست ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا آیت نمبر بہتر یعنی سیمیٹی ٹو میں اگلا ہے کافر کافروں کے دوست ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اتیار کیا یعنی جو کفر کرنے والے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی دوست اور ہمائیتی ہیں یہ بات بیان کی گئی ہے آیت نمبر سیمیٹی ٹری میں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے کومنٹ فاکس میں ضرور بتائیے گا غلطی کو تاہیم آپ کر دیجئے کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کو ہر گئے گا ٹھئیر سارا خیال